السلام علیکم میں ہوں فیصل تارد پورا نظام جی خان کی مٹھی میں آ چکا ہے یا آپ یوں کہیے کہ پورا نظام عمران خان کے قدموں میں آ چکا ہے تو یہ گلت نہیں ہوگا اب حکومت گھبرانا بھی چکی ہے اور حکومت کا گھبرانا اس وقت بنتا بھی ہے طاقتور حلقوں کا ڈاکیا نجم سیٹھی سیٹھی کی جانا سے جی ایک دعویٰ کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر خاجہ آصف جو کہ وزیر دفاع ہے فارم سنتاریس والے ایم اینی ہیں دن دہارے جو ہے وہ ریحانہ ڈار سے ہارے ہوئے ہیں ان کی چیخیں بھی جب میں آپ کے ساتھ میں رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صورتی حال کس طرف جارے ہیں ساب سے پہلے نجم سیٹھی سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ گصہ جانے دے یعنی کہتے ہیں کہ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں خان صاحب کو منانے جا رہا ہے یعنی جو کہتے ہیں نا کہ خان جو ہے این نارو مانگ رہا ہے خان ڈیل مانگ رہا ہے خان جو ہے وہ منتے کر رہا ہے خان نہیں منان رہا خان کو منانے جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ بس کر دیں خان صاحب گصہ جانے دیں وہ کہتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ نے بھی کہا عمران خان کا ملٹی ٹرائل نہیں ہوگا مشرابی بھی اور بہنوں کو بھی آزاد کر دیا گیا لہٰذا یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی واضح ہے یعنی جو پریس کون سے کر کر کے کہتے تھے پی ٹی آئی پر پابندی لگے گی پی ٹی آئی ختم ہوگی عمران خان کا جو ہے وہ ملٹی ٹرائل ہوگا یہ فیض حمید تو تا بولے گا فیض حمید مادہ معاف گواہ آرٹیکل سیکس یہ گیا خان یہ صورتکاری یہ فیض حمید پکڑا گیا اب تو بس اب تو جو پی ٹی آئی کو بنانے والا چلانے والا فیض حمید ہم نے پکڑ لیا ہے کوٹ مارشل ہوگا اب پی ٹی آئی گئی ختم ختم شد تو لہٰذا آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹی ٹرائل والی کہانی بھی آپ ختم سمجھیں پی ٹی آئی پر پابندی والی بھی کہانی ختم سمجھیں الٹا خان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے اچھا اگلا ٹویٹ جو آج خاجہ آسل کے جانب سے کیا گیا ہے بڑھائے ہیں میں کہتے ہیں بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کاروائی نہیں یہ معمول کا کام نہیں ہے اچھا گنڈا پر کی چالیں پہلے بڑھ کے مارنا دھمکیاں دینا پھر جلسے جلوسوں سے گائب ہونا پھر نمودار ہونا آنیاں جانیاں شاید پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ چے کے پروسیس میں ہیں پنجاب کو خیر آباد کہ کہ بیگم صاحبہ کا پشاور وزریعالہ ہاؤس کی انیکسی میں ڈھیرے ڈالنا پسے پردہ داستان کی نشان دئی ہے یعنی جو پسے پردہ چال رہا ہے نا اس کی یہ نشان دئی ہے یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور مافی تلافی کی خبر دیتی ہیں اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا سب مل کر ورکروں کو یعنی بے وکوف بنا رہے ہیں کہ حقیقی ازادی کا نعرہ مار کے ڈیل کر رہے ہیں یہ خانج آصف کہہ رہا ہے جبکہ نجم سیٹھی جو اصل ڈاکی ہے طاقتوروں کا وہ کہتے ہیں خان کو منانے کوش ہو رہی ہے خان صاحب بس کر دیں خان صاحب ماف کر دیں خان صاحب گصہ پی جائیں تو یہ ایک کہانی اور گھبرانہ تو بنتا ہے اچھا جی آج خان پورا دن اڈیالہ جل سے خان کا کوئی بیان ریپورٹ نہیں ہونا تھا اگرچہ صاحبوں سے بھی گفتگو ہوئی اور جو ہے وہ بہنوں سے بھی گفتگو ہوئی لیکن کوئی لمبا چھوڑا بیان جو ہے نا ریپورٹ نہیں ہوا اب جو خان نے آج گفتگو کی ہے اڈیالہ کے جیل میں تو وہ بھی ریپورٹ ہوئی ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں جس نے بھی چھبیس ویاری ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے اس نے آئین پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے مجھے جس طرح پنجرے میں بند رکھ کر ذینی عذیت دی گئی یہ بہت بہت ہی نیچ اور افسوسناک حرکت ہے جنوروں سے بطر سلوک کیا گیا سیل کی بجری پانچ دن تک بند رکھی گئی سیل میں گپ پندیرہ رکھا گیا دس دن تک سیل سے باہر نہیں نکل دیا گیا کئی ہفتے تک میرے ڈاکٹرز فیملی اور وکلا کے سامنے کہ ملنے پر پبندی لگائی گئی یہ سختیاں اور ٹارچر کر کے مجھے توڑنا چاہتے ہیں مگر میں اس ظلم کے باوجود پاکستانی قوم کی حقیقی ازادی کے لیے ڈٹا ہوا ہوں یہ خاجہ آصل کے موہ پہ تماشا ہے کہ تم جو ڈیلوں والی بات کر رہے ہو نا تماشا ہے تمہارے موہ پہ نواز شریف کو پاکستان کے مستقبل اور پاکستانیوں کے مفاد اور بہتری سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ اس کے پیسے جائداد سب باہر ہیں یہ پاکستان میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے ہی آتے ہیں اور پھر اپنے وطن واپس لوٹ جاتی ہیں جب یہ وزیراعظم تھا تو بائیس دفعہ برطانیہ گیا تھا اب تو ویسے بھی یہ بار ماہ کھلاڑی ہے اس لیے اپنے وطن واپسی صدار گیا ہے انتظار پنجوتہ کے اگواہ پر شدید تشویش ہے جبری گمشدگی میری ذات سے مخاسمت کا شاکسانہ ہے ملک میں مکمل لا قانونیت کا راج ہے میرے فوکر فرسن کے اگواہ کو اکیس دن ہو گئے ہیں اس کا قصور کیا ہے افسوس ہے کہ عدالتیں بھی خاموش ہیں تو یہ عمران خان کی جنب سے پھر جناب خبر یہ آ رہی ہے کہ حامد خان گروپ کو سلمان اکرن راجہ گروپ کو منیر کاکڑ گروپ کو حروات کر رہے ہیں ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں یعنی شاکر محمود عوان ان کو اب نوکی سے نکال دیا گیا یہ پہلے ہم نیو سے وابستہ تھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سینئر وکیل دوست کے مطابق سپریم کورٹ بار الیکشن میں پانچ عرب روپے کا بجٹ رکھا گیا تھا تو لہذا یہ جو نتائج آئے ہیں خلافت رکھیں اب ٹوٹل ووٹ ہے چار ہزار بیس یا اکیس ہے اس میں سے جو ووٹ کاسٹ ہوا ہوگا تین ہزار ووٹ کاسٹ ہوا ہوگا اگر آپ دیکھیں کہ تین ہزار لوگوں کو یا اس میں سے آدھے لوگوں کو بھی خریدنا ہو پانچ عرب کا بجٹ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کروڑوں روپے دے کر ایک ووٹ خرید سکتے ہیں تو لہذا یہ پیسہ بھی چلا دباؤ بھی چلا ابھی جو باتیں منیر کاکڑ بیان کر رہا ہے کہ کون کون ملوظ تھا وہ یہاں تو بیان نہیں کی جا سکتی کہ وہ کس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں لیکن ایک چیز بڑی ہے میں جو سارے معاملے کو کھول کر رکھتے دی ہے حبرہ سپریم کورٹ ریجسٹری میں دوبارہ گنتی پر لیڈ اب ایک سو چھبی سے کم ہو کر اکتر رہ گئی ہے اب مجھے یہ بتائیں اتنا بڑا لمبا چوڑکہ الیکشن ہی نہیں ٹوٹل چار ہزار ووٹ ہے تو کیسے جو ہے وہ دوبارہ گنتی کے اندر چھتر ووٹ یعنی چھتر ووٹ پہلے نہیں گنے گئے تھے منیر کاکڑ کے تو اتنے بڑے یہ بلنڈر ہوئے ہیں تو بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک صورتحال ہے کہ پلاٹوں پر لوگ بک گئے چاہے دھاندلی بھی ہوئی لیکن بکے بھی ہوئے کچھ لوگ کچھ پلاٹوں پر بک گئے کچھ پیسوں پر بک گئے اور حامد خان گروپ کی بڑی ناکس کر کرتی ہے یعنی اگر آپ ہار گئے ہیں چاہے جیسے بھی ہارے ہیں تو یہ آپ کی ناکس کر کردگی ہے آپ کی جو پلاننگ ہے وہ ویک پلاننگ تھی اس وجہ سے آپ کو یہ شکست ہوئی اور اب خبر آ رہی ہے کہ میاں روف اتا سپریم کورٹ بار ایسیشن کے صدر منتخب ہو گئے اور ظاہر ہے اس کے ایک دور اثرات ہوں گے سپریم کورٹ میں بار کا جو ہے وہ بڑا کردار ہوتا ہے اچھا جی بہرحال مریم نواز کے خلاف جی پرچہ درج کرنے کے لیے ایف آئی آر درج کی حوالے سے جو ہے وہ درخواست میں حصول ہو گیا پچھلے بھی لوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اب پی ٹی آئی کی جانت سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم اپنی پورا زور لگائیں گے کہ عمران خان کو اڈیالا سے نکال کر کیپی کے شفٹ کیا جائے کیونکہ اڈیالا میں عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے اسی سلسلے میں آپ جناب وزریا لگ پنجاب مریم نواز کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست تانہ سیول لائن کو محصول ہوئی ہے درخواست وزریا ڈاگ تانہ سیول لائن کا محصول ہوئی ہے درخواست ایڈوکیٹ تابش نامی شہری کی جانب سے تانہ سیول لائن کو دی گئی ہے مریم نواز مریم نواز کے بیان کے بعد بانی پی ٹی اے کی جان کو خطرہ ہے مریم نواز پنجاب کی وزریا اللہ ہیں اور اڈیالا جیل میں بھی پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کے ماتحت ہیں مریم نواز سپری اڈیالا جیل اور دیگر مطلقہ حکام کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے وزریا اللہ پنجاب اور دیگر کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی بھی کی جائے اور دوسری اہم خبر چناب شہباز شریف کی اور محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے جو امید شہباز صاحب یہاں پر یہاں سے لے کر گئے تھے وہ مکسر یہ کہ امید پوری بس محمد بن سلمان نے کہا السلام علیکم و علیکم السلام اور میاں صاحب ٹھیک ہے تگڑے ہیں ٹھیک ہے اچھا میاں صاحب نے کہا اللہ آپ کو تاندرستی دے آپ خادم حرمین شریفین ہیں آپ کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور یہ جو اسرائیل کے اندر اسرائیل کر رہا ہے غزر خلاف اس کی مضمت کرتے ہیں اور مشترکہ تعلقات اور جو ہیں ان پر ہم پوش کریں گے آگے بڑھیں انویسٹ میں ٹھو سرمایہ کاری ہو یہ ہو وہ ہو تو محمد بن سلمان نے کہا کہ میں آرمی چیف نہیں ہوں میری اتنی ٹیشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے سامنے کا تو یعنی اس ملاقات کے اندر جو پریس ریلیز آئی ہے اس کو بڑھنے کے بات لگتا ہے کہ صرف سکی سکی جیسے کہتا ہے اسلام دعا کیا ہو جی روٹی شوٹی کھاؤ گے چلو جی جاؤ جی اتنا سا کام ہوا ہے اور یہاں سے جو تھا نا کام وہ بن نہیں سکا کیونکہ آج صبح ہی جب یہ دورے کی خبر آئی تھی تو میں نے آپ خبر دی تھی کہ شاہباز شریف جائیں گے تو ضرور لیکن حاصل رسول کچھ نہیں ہوگا کیونکہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کہہ رہا ہے خان کو آپ نے جیر میں رکھا ہے پڑے ملک کے اندر ادم استقام ہے آپ نے آگ لگائی ہوئی ہے ایسی صورتحال میں کون سرمایہ کاری کرے گا کون آئے گا ملک میں تو بہرحال یہ بڑی افسوسناک صورتحال سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ بھی پاکستان کو لیفٹ نہیں کروا رہا بریکس کے اندر پہلے نہیں ہم جا سکے اللہ اس ملک پر رحم کریں پاکستان زندہ پار